ناظرین چینی مافیا کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ حکومت آٹا مافیا کے سامنے بھی بلکل بے باس ہے آٹے کی قیمت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ ان چکی مالکان کا رویہ اور حیرہ پھیری ہے جی سرکار میں مافی چاہتا ہوں جنید صاحب یہ جو آپ نے شیطان اور فرشتہ فلم شروع کی ہے نا جس میں آپ نے حکومت کو فرشتہ اور چکی مالکان کو شیطان پر کر دیا ہے یہ میرا خیال ہے آپ کو کسی نے غلط سٹوری سنائی ہوئی ہے گندم کا ریٹ ہی نہیں کنٹرول کر سکتے یہ لوگ تو ہم نے تو وہاں سے گندم لے کے اوپر سے چکی میں ڈالی ہوتی ہے اور چکی اب وہ پھوپو کی آتھالی چکی نہیں رہی جناب اب بجلی سے چکی چلتی ہے اور پھر بجلی کا بیل آتا ہے بجلی کا بیل بھی ہمیں آنا ہوتا ہے چونکہ واپڑا میں ہمارا کو ماما چاچا نہیں لگا مظلوم چکی والا ہے جس نے گاہ کے متھے لگنا ہوتا ہے اور گاہ کی گالیاں کھانی ہوتا ہے بڑا مظلوم ہے چکی والا جائے جی آپ مو سے دیکھ لیں اور پرلا پائی دسل کونی جی ہوئی بڑے مو بنا آنڈیا دیکھو نا یہ ساری صورتحال کا بنیادی طور پر ذمہ دار ہے یہ میکمہ فوڈ کا افسر ہے اور اس کی سیف سے اندازہ لگا لیں کہ آٹا جاتا کہاں ہے بھائی جان آپ جواب دے رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں خدا کا واسطہ آٹا بھی سستہ کر رہی ہیں دیکھیں عوام کا کیا لوگ ہے یہ عوام تو چلے آٹے کی کمی کا شکار ہو سکتی ہے اپنی واردہ تو آٹے پہ نہ ڈالے بھائی جی اب بزرگوں کی نا اہلیاں ہم پہ تو نہ ڈالے یہ تو کھلائیں پلائیں ان کو صرف آٹا ہی تو نہیں کھانا ہوتا اور بھی چھتی چیزیں کھلانی ہوتی اب جو بچہ بچپڑ میں مٹی کھاتا رہے گا اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں اچھا غلام جبیر صاحب آپ فرمائے کب تک آپ لوگ اس ساری صورتحال میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے ہیں مجھ سے پوچھیں جب تک ان کا پیٹ نہیں بھار جاتا یہ آٹومیٹک لوگ ہیں جنید صاحب جب ان کا پیٹ بھار جاتا ہے پھر خود ہی آنکھیں کھل جاتی پیٹ میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہو ان کی آنکھیں بند رہے ہیں جو ان کی صحیح تا لگتا ہے یہ تو کچھا آٹا بھی کھا جاتے ہوں گے آٹا کچھا ہو آٹا پکا ہو گزائیت ایک جیسی ہوتی ہے نہیں اعتبار تو بشک ان کے پیڑے کو چاک مار کے دیکھ یا میری بات سنو ذرا اپنی وارداتوں کی طرف بھی آو نا پہلے نمبر پر دوئے کہ تم گورنمنٹ کی طرف سے ریجسٹرڈ چکی مالک نہیں ہو تمہاری چکی جو ہے وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے اس کے باوجود تم سرکاری گندم کا کوٹہ بھی وصول کرتے ہو اس کے بعد تم لوگ پھر من مانے نرخ بھی وصول کرتے ہو آٹے کے پھر آٹے میں ملاوٹ بھی کرتے ہو پھر آٹے میں خراب گندم بھی شامل کرتے ہو نہیں کہاں سے تمہاری وارداتیں پکڑے ہم لوگ تسی سوال کرو تسی تو اخبار شاپن لگتا ہے اخبار ہی بنتا ہے تم لوگ ایک ایک سوال آپ کریں پہلی بات آپ نے کہی ہے کہ آپ کی چکی ریجسٹرڈ نہیں اب میں لوگوں کی خدمت کروں یا سرکاری دفتروں میں خجل ہوتا رہا ہوں چکی ریجسٹرڈ کرانے کے لیے میں ایک خادم آدمی ہوں جنید صاحب میرے ملے میں کوئی چکی نہیں تھی لوگ بچارے دور دور خجل ہوتے تھے آپ کے بھائی اجاز بیٹ نے سب سے پہلے چکی لگائی ہے ملے کی خدمت کرنے کے اچھی طرح یاد ہے مجھے جنید صاحب پینتی سال پہلے میں نے وہ والی چکی لگائی تھی جو بیل چلاتا تھا پھر بیل میرا سرکاری افسر لگ گیا میں نے پھر بجلی کا کنیکشن لے لیا اب میں بجلی پہ چکی چلا جنید صاحب اصل بات جو ہے نا وہ نیتوں کی ہے وہ کیا سیانی لوگ کہتے ہیں کہ نیتوں کے پاگ ہیں جیسی جیسی کسی کی نیت ہوگی ویسا ویسا ہی کام ہوگا جنید نیت غراب ہے جنید صاحب یہ سرکار کی تمہاری نیت ٹھیک ہے جو تول میں بھی گڑ بڑ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے جنید صاحب کبھی بھی تول میں میں نے گڑ بڑ نہیں کی میری جو تکڑی ہے اس کا ایک پلڑا چھوٹا ہے ایک پڑڑا ہے ہو جاتا ہے کسے لاتوڑی نکی بھی ہو جائے میں نے اس لیے جو چھوٹا پلہ ہے اس کے ساتھ کچھ ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں تول پورا کرنے کہ آپ میری تکڑی کو ایسے اٹھا آگے دیکھ سکتے ہیں اور میرا تولہ ہوا آٹا آپ جا کے جہاں مرضی بیٹھ کے تول لیں ایسے قدلی تولیں ہمیں کھانے چلدی سے گھونے کے ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے میں ایماندارہ آٹے میں چھار گھرا مکس کرتے ہو تمہیں کدی بھی نہیں کدی بھی نہیں کدی بھی نہیں کدی بھی نہیں آٹے میں میں چٹا آٹا ضرور مکس کرتا ہوں تھوڑا سا اس کا رنگروپ بڑھانے کے لیے اس میری بات کو غوری صاحب بہتر سمجھے ان کو پتہ ہے کہ رنگروپ ضروری ہوتا ہے ایسے میں نے کبھی اللہ کے فضل سے پیسیوں کی وجہ سے یا پیسہ کمانے کے لیے میں نے ملاوٹ لیں اور مولانا اجاز بڑھ صاحب ایس مانوے چھے تسی کلے انہاں کے لیے رو جاؤ ایس جرندے چھے ساری تھوڑے تھوڑے شامل بیٹ میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہو ان کی آنکھیں بند رہتے ہیں جو ان کی سیدہ لگتا ہے یہ تو کچھا آٹا بھی کھا جاتے ہوں گے آٹا کچھا ہو آٹا پکا ہو گزائیت ایک جیسی ہوتی نہیں اتبار تو بشک ان کے پیڑے کو چاک مار کے دیکھ ایسے میں بات سنو اپنی وارداتوں کی طرف بھی آو نا پہلے نمبر پر دے کہ تم گورنمنٹ کی طرف سے ریجسٹرڈ چکی مالک نہیں ہو تمہاری چکی جو ہے وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے اس کے باوجود تم سرکاری گندم کا کوٹہ بھی وصول کرتے ہو اس کے بعد تم لوگ پھر من مانے نرخ بھی وصول کرتے ہو آٹے کے پھر آٹے میں ملاوٹ بھی کرتے ہو پھر آٹے میں خراب گندم بھی شامل کرتے ہو کہاں سے تمہاری وارداتیں پکڑے ہم لوگ سوال کرو تو اسی تو اخبار چھاپن لگتا ہے اخبار ہی بنتا ہے تم لوگ ایک ایک سوال آپ کریں پہلی بات آپ نے کہی ہے کہ آپ کی چکی ریجسٹرڈ نہیں اب میں لوگوں کی خدمت کروں یا سرکاری دفتروں میں خجل ہوتا رہوں چکی ریجسٹرڈ کرانے کے لیے میں ایک خادم آدمی ہوں جنید صاحب میرے ملے میں کوئی چکی نہیں تھی لوگ بچارے دور دور خجل ہوتے تھے آپ کے بھائی اجاز بیٹ نے سب سے پہلے چکی لگائی ہے ملے کی خدمت کرنے کے اچھی طرح یاد ہے مجھے جنید صاحب انتیس سال پہلے میں نے وہ والی چکی لگائی تھی جو بیل چلاتا تھا پھر بیل میرا سرکاری افسر لگ گیا میں نے پھر بجلی کا کنیکشن لے لیا اب میں بجلی پہ چکی چلا جنید صاحب اصل بات جو ہے نا وہ نیتوں کی ہے وہ کیا سیانی لوگ کہتے ہیں کہ نیتوں کے پاگ ہیں جیسی جیسی کسی کی نیت ہوگی ویسا ویسا ہی کام ہوگا جنید نیت غراب ہے جنید صاحب یہ سرکار کی تمہاری نیت ٹھیک ہے جو تول میں بھی گڑھ بڑھ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے جنید صاحب کبھی بھی تول میں میں نے گڑھ بڑھ نہیں کی ہاں میری جو تکڑی ہے اس کا ایک پلڑا یرا چھوٹا ہے ایک وڑا ہے ہو جاتا ہے کسے لاتوڑ دین کی بھی ہو جائے میں نے اس لیے جو چھوٹا پلہ ہے اس کے ساتھ کچھ ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں تول پورا کرنے کے لئے آپ میری تکڑی کو ایسے اٹھا آگے دیکھ سکتے ہیں اور میرا تولہ ہوا آٹا آپ جا کے جہاں مرضی بیٹھ کے تول لیں ایسے قدلی تولے ہیں میں کھانی چل دی سے ٹیمز آیا کرنے کی کیا ضرورت ہے میں ایماندارہ آٹے میں چھار گورا میکس کرتے ہو تمہا کدھی بھی نہیں کدھی بھی نہیں کدھی بھی نہیں کدھی بھی نہیں کنیس اب ہاں آٹے میں میں چٹا آٹا ضرور میکس کرتا ہوں تھوڑا سا اس کا رنگ روب بنانے کے لئے اس میری بات کو غوری صاحب بہتر سمجھ گئے ان کو پتہ ہے کہ رنگ روب ضروری ہوتا ہے لیسے میں نے کبھی اللہ کے فضل سے پیسیوں کی وجہ سے یا پیسہ کمانے کے لئے میں نے ملاوٹ لی اور مولانا اجاز باد صاحب ایس مان میں چھے تسی کلے انہاں کے لئے رو جاؤ ایس جرندے چھے سارے ہی تھوڑے تھوڑے شامل شکر ہے تسلیم تسلیم ثوڑے شاملو جی نا دنیا ہمیں لے نا ایک چھوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا